ایم ٹو بیا مسٹرے اپیسوڈ سکس جو تھا وہ بہت زیادہ کمال کا تھا لیکن اتنا بھی اچھا نہیں تھا کیونکہ اس اپیسوڈ میں ہمیں اتنا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا وہاں پر مین رول جو تھا وہ ٹیم روکٹ کا ہی زیادہ تر تھا اس کے لئے اپیسوڈ جو سیمن ہونے والا ہے وہ بہت زیادہ کمال کا ہوگا اس اپیسوڈ میں بہت سی کمال دیکھنے کو ملنے والی ہیں اس کے لئے یہاں پر ایش کے کچھ پوکیمونز بھی ہیں جو کہ گلار والے واپس آنے والے ہیں اور ساتھ میں ہمیں یہاں پر ایش کا انبیٹیبل ہیراکروس دیکھنے کو ملنے والا ہے تو فرنس یہ جو اپیسوڈ ہوگا اس میں ایش کچھم جو ہوگا وہ اپنے اول پوکیمون لپرس سے ملے گا اس کے لئے یہاں پر اور بھی بہت سے ایڈوانچرز ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو یہ جو اپیسوڈ ہے یہ بہت زیادہ کمال کا ہونے والا ہے اس اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ایش مستی بروک جو ہوں گے یہ ایک بیچ پر ہوں گے جہاں پر ان کو لیپرس دیکھنے کو ملے گا ایش کجم جو گا وہ فوراں ہی لیپرس کو پہچان لے گا کہ یہ وہی سیم لیپرس ہے جس کے ساتھ میں نے کبھی ٹرابل کیا تھا اس اپیسوڈ میں ایش اور اس کے فرنڈ جو ہوں گے یہ سب ہی مل کر ایک ویلمر کو بچائیں گے جو کہ راکس کے اندر پھسا ہوگا اور اس اپیسوڈ میں ان کا مشن ہی یہی ہونے والا ہے کہ اس ویلمر کو وہاں سے کیسے نکالے فرنڈ یہ ہول اپیسوڈ جو ہے یہ ایک ریسکیو مشن ہونے والا ہے جس میں لیپرس جو گا وہ ایش اور باقی جو لوگ ہیں ان کی مدد لے گا ویلمر کو بچانے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر اب بات یہ گائز کہ کیا ایش کچم جو گا وہ لیپرس کو یہاں پر اپنے ساتھ ہی رکھے گا یا پھر بس یہ ایک ری یونین ہی ہے تو فرنڈ جیتنا کہ میرا اندازہ ہے یہاں پر ایش کچم جو گا وہ لیپرس کی ہیلپ کرنے کے بعد لیپرس کو گوڈ بائی کہہ دے گا کیونکہ اگر اس نے کیچ کرنا ہوتا یا اس نے اپنے پاس اس کو رکھنا ہوتا تو وہ پہلے ہی رکھ لیتا اس وجہ سے یہاں پر لیپرسٹ ہوگا وہ ہمیں صرف ایک اپیسوڈ کے لیے دیکھنے کو ملے گا اور وہ اپیسوڈ سیمن ہوگا اس کے لئے فرنڈز یہاں پر ایش کے کچھ کمال کے پکیمون دیکھنے کو ملنے والے ہیں ہمیں جن کا ہمیں بڑی وی سبرک ساتھ انظار تھا جن میں فرسٹ آف آل تو ہیراکروس شامل اس کے بعد ایش کا کنگلر ہے یہاں پر گلار ڈیجن کا ایش کا سرفیسٹ بھی ہوگا اور ساتھ میں ہمیں کچھ اور پکیمون دیکھنے کو ملیں گے جو کہ بروک اور میسٹیک ہونے والے ہیں جیسے گریادوس ہو گیا اس کے لئے مانشٹوم ہو گیا اور ساتھ میں یہاں پر ایش کا بیلی بھی دیکھنے کو ملے گا تو فرنڈز یہ بہت ہی زیادہ کمال کا اپیسوڈ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں ہمیں ریسکیو میشن دکھا جائے گا ویلمر کا اور یہاں پر اب بعد یہ ہے کہ کیا ایش کیچم اور اس کے فرنڈز ویلمر کو بچا پائیں گے یا پھر نہیں تو ظاہری سی بات ہے انہوں نے اس کو بچا لینا ہے تو اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے تو یہاں پر میر قویسٹن یہ ہے کہ کیا اس اپیسوڈ میں ایش کیچم جوگا وہ لیپرس کو اپنے ساتھ جہنی پر لے جائے گا یا پھر نہیں تو میرے اندازے کے مطابق یہاں پر لیپرس جوگا وہ بس ری یونین کے لیے ہی آیا ہے اور کچھ نہیں اور نیکسٹ اپیسوڈ میں میں لیپرس دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے لئے فرنڈز اب اس اپیسوڈ کی ریلیز ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو اپیسوڈ ہے یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا 24 فیبری 2023 کو فرائیڈے والے دن یوٹیوب لائیو آپ کو دو بچ گر پچپن پر دیکھنے کو مل جائے گا فرائیڈز یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو تو اگر تو آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جانا اللہ حافظ till next ویڈیو